بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماما آئیڈیاز تو کیسے ہیں آپ سب بہت زبردست اور مزیدار ریسپی ہے آج کی جی ہاں آج میں بنانے جا رہی ہوں کیمیکہ نان نان بھی کہہ سکتے آپ کیمیکہ بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اسٹائل میں بناوں گی بہت ہی ایزی طریقے سے بناوں گی اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والا ہے تو زبردست یہ ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں ساتھی پہل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں کیمہ نان یا کیمہ بریڈ میں استعمال کرنے والی ہوں تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ ایسٹ اور ایک کھانے کا چمچ لے لیا ہے پیسی ویچینی تو ایک چائے کا چمچ یہاں میں نے لے لیا ہے نمک اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے گھی گھی کا استعمال میں کروں گی گھی میں نے لیا ہے دو کھانے کے چمچ ایک عدد میں نے لے لیا ہے انڈا اور یہاں میں نے لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ دہی تو دو کپ میں نے یہاں لے لیا ہے میدے کے دو کپ میدے کے لینے کے بعد باول میں میں اس میں ڈال دوں گی چینی اور ایسٹ اور ساتھ اس میں شامل کروں گی ایک چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ یہاں میں نے لیا ہے دہی دہی تھوڑا کٹا ہے اور اس میں شامل کر دوں گی میں ایک ادھر دنڈا اندرہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ان تمام چیزوں سے بہت زبردست ہمارا جو بریڈ یا نان تیار ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو اب میں ہاتھ کی مدد سے ہی اچھے سے مکس کر لوں گی اس کی مکسنگ بہت ہی اچھے سے ہونے چاہیے تاکہ بریڈ ہمارا اچھے سے تیار ہو بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی کا استعمال میں کم کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اس کا میں آٹھا گون لوں گی جیسے کہ آٹھا گون جاتا ہے تو اس کے بعد ڈھکن ڈھک کر میں اسے رکھ دوں گی کسی گرم جگہ پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو اتنے دیر میں خمیر تیار ہو ہم کر لیں گے کیمہ تیار تو کیمہ بنانے کے لیے یہاں سب سے میں نے لے لیا ہے کیمہ کیمہ یہاں میں نے لیا ہے دو سو گرام اور پیاز لے لیا ہے میڈیم سیس کیسے چھوٹے چھوٹے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کھانے کا چمچ پیسی ہوئی ہاری میرچے کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہارا دھنیا اور کچھ ہی ہیں پیسے ہوئے مسالے اس میں میں نے لے لیا ہے کھانے کا چمچ ، کٹوی وی لال وی �وش یک اسکہ تھریا پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ ، حلدی پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ ، پیسی وی لال وی آدھا چاہے کا چمچ ، نمک وجہ آدھا چاہے کا چمچ ، پیسا ہوا گرم مسالہ سب سے پہلے میں لے لوں گی انڈیائی ایک فرائے پین اس میں ڈال دیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اور اس کے اپر ڈال دوں گی پیاز اور پیاز میں بلکل نرم کر لوں گی اسے گولڈن نہیں کروں گی میڈیم فلم رکھتے ہوئے سے میں نرم کر لوں گی تو یہاں پیاز دیکھیں بلکل نرم ہو چکے ہیں تو اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی مسالے سب سے پہلے میں ڈال دوں گی پی سی ہوئی ہری میچ اور اس میں ڈال دوں گی ادھر کلیسن کا پیسٹ تو ان چیزوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی پی سی ہوئے تمام مسالے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور اس میں ڈال دوں گی کیمہ کیمہ ڈالنے کے بعد کیمہ بھی میں اس میں اچھے سے بھون لوں گی مسالوں کے ساتھ کیمہ اچھے سے بھون لوں گی اور پھر اس میں ڈال دوں گی پانی پانی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد پھر اس میں چمچ چلاوں گی اور ڈھکن ڈھک کر اس میں پکاؤں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر تاکہ کیمہ بھی اچھے سے گل جائے تو یہاں کیمہ کا پانی بھی خوشک ہو چکے اور کیمہ بھی اچھے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اسے میں تھنڈا کرلوں گی تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اوپس سے میں ڈال دوں گی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تو بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں یہاں میں دکھاؤں آپ کو کتنا زبردست خمیر تیار ہو چکا یہ دیکھیں بہت زبردست خمیر ہو چکا ہے تیار جتنا اچھا خمیر تیار ہوگا اتنی ہی زبردست بریڈ تیار ہوگی تو پھر سے میں اسے ہلکا ہلکا جیسا کہ آٹھ گونتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اسی طریقے سے میں گون لوں گی ہلکا ہلکا اور اب میں ہلکا ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کا پیڑا بناوں گی اور پیڑا بنا کر میں اسے رکھ دوں گی باول میں ڈھکن ڈھک کر دس منٹ کے لیے تو اتنے دیر میں ہمارا خمیر پھر سے تیار ہو میں یہاں لے لوں گی ایک عدد انڈا انڈا لینے کے بعد میں نے اس میں یلو فوٹ کلر دو چھوٹکی شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیا ہے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل تو ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اور کچھ یہاں میں نے لے لیا ہے سفید تل ایک کھانے کا چمچ تقریبا میں نے لے لیا ہے سفید تل تو یہ میں نے پیزا پلیٹ لی اور اس میں پہلے گھی لگایا اور اس کے اوپر میں نے کر لی ہے میدے کی ڈسٹنگ اس کے اندر میں بناوں گی بریڈ تاکہ بریڈ اس میں چپکے نہیں تو دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارا جو ہے دھو تیار ہو چکا یہ دیکھیں پھر سے یہ اچھے سے پھول چکا ہے اور ہاتھوں پر میں لگا لوں گی ہلکا ہلکا میدہ اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی میدے کی ڈسٹنگ کر کے اس طریقے سے میں پیڑا علاق نکال لوں گی اور کاؤنٹر پر ہلکی ہلکی میدے کی ڈسٹنگ کروں گی اور اس کا میں بنا لوں گی پیڑا اس کا گول پیڑا بنا لوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے ہی میں اس کی روٹی بنا لوں گی ہاتھوں کی مدد سے گول روٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر میں رکھ دوں گی کیما کیما اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے تمام کیما میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کے سینٹر میں رکھوں گی کیما میں تمام کیما رکھنے کے بعد اس طریقے سے میں روٹی پکڑوں گی اور اسے فول کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہم کچوری بناتے ہیں بلکل اسی سٹائل میں ایک سینٹر پر کٹھا کرنے کے بعد اس طریقے سے میں چپکا دوں گی ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں اور ہاتھوں کی مدد سے پھیلاتے ہوئے میں یہ دیکھیں میں اس کی روٹی تیار کر چکی ہوں اب میں اسے رکھ دوں گی پیزا پلیٹ میں یہ دیکھیں پیزا پلیٹ میں رکھنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے پھر سے میں اسے پیزا پلیٹ کے سائز میں ہی کر لوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہے تو اس میں نشان کر سکتے ہیں جیسے کہ نان کے اوپر کیے جاتے ہیں تو پیزا پلیٹ میں اچھے سے میں پھیلا چکی ہوں اب اس کے اوپر لگا دوں گے میں انڈا مکس کی اور انڈا برش کی مدد سے اس طریقے سے میں اچھے سے پورے نان پر یا بریڈ پر لگا دوں گے اچھے سے لگا دوں گے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے تو اب میں اس کے اوپر چھڑک دوں گے سفید تل تقریباً ہے کھانے کے چمس سفید تل چھڑکنے کے بعد یہاں پریشر کوکر میں نے پہلے سے چلے پر رکھا ہوا تھا پریشر کوکر اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اتنی جو ہمیں فلیم چاہیے بس کوکر تک پہنچے اتنی فلیم ہمیں رکھنی ہے اس کی پکانے کے لئے تو پریشر کوکر کا رکھن کھول کر دکھاتی ہوں اندر میں نے رکھا ہوا سٹینڈ اگر سٹینڈ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کوئی بھی سلور کی پلیٹ رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے رکھ دی ہے بریڈ اور اوپر سے میں رکھن رکھ کر اس کی سیٹھیاں بھی لگا دوں گی پریشر کوکر کی میں نے ربڑ ہٹا دی ہے تو بیس میٹ گزر چکے ہیں بیس میٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت زبردست کلر کے ساتھ بریڈ ہو چکی ہے تیار کیمہ بریڈ اب بالکل تیار ہے بہت زبردست کلر کے ساتھ اور بہت اچھے سے پک بھی چکی ہے تو اسے میں نکال لوں گی پریشر کوکر سے بہت زبردست کلر اس کا آ چکا ہے بیس میٹ میں نان ہو چکا ہے تیار تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کیمہ نان اسی ریسپی سے تیار تو آپ لوگ کو میرے آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیٹ کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تو میں توڑ کر دکھاؤں گے آپ کو نان یہ دیکھیں بلکل نرم اور سوفٹ نان جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت اچھے سے پک چکی ہے یہ بریڈ کیمہ بریڈ یہ کیمہ نان بہت زبردست یہ دیکھیں نیچے سے بھی بہت اچھا کلر آیا ہے بیس میٹ میں ہمارے کیمہ بریڈ ہو چکی ہے تیار تو آپ لوگوں کو میرے آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیٹ کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت